اسلامیک سکالر مفتی محمد یوسف تہبی حفظہ اللہ تعالی فازل مدینہ یونیورسٹی رات شروع ہوتی مغرب سے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تراوی کے بعد شروع ہوگی یعنی مغرب کے بعد گھر آئے گا ٹی وی شی بھی دیکھے گا سمجھے ہیں وہ تھوڑا کئی سو بھی جاتے ہیں جاگنے والی رات ہے میں تھوڑا سو لوں تو علمیہ یہ ہے کہ جتنا ہم روٹین میں جاگ رہے ہوتے ہیں اسی کو عبادت کے ساتھ جاگ لیں تو اگر چھے سی سال کی عبادت نہیں تو تیس سال کی تو یا تنتالی سال کی تو ملی جائے گی نا لیکن وہ ہم جا کر ادھر 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 سموسوں میں پکوڑوں میں جلیبی میں سمجھے نہیں اور اس کو گھارا آیا جناب چاہے بھائی پیئے ٹی وی شی بھی دیکھا اولیار آج میں چاہے اس لیے پی رہا ہوں کہ آج رات جاگنے کی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ترابی پڑھنے کے بعد رات شروع ہوگی آج ہی رات تک تو روٹین میں ہر شخص جاگ رہا ہوتا ہے تقریبا تو کم از کم اس کو تو عبادت کے ساتھ جاگو اس میں میں اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں اور سامین ناظرین کو یہ نصیحت کروں گا کہ آخری عشرے میں اور خصوصاً تاک راتوں میں اگر آپ اسی پر رہنا چاہتے ہیں تو آپ نا مگر پڑھنے جائیں تو واپس نہ آئیں تو جو کھا لیتا ہے انسان دس ایک منٹوں میں وہ کافی ہو جاتا ہے مجھد میں رہیں اور عبادت کے ساتھ جاگیں اور اگر آپ جاب کرتے ہیں یا آپ کو بہت سونا ہے تو ٹھیک ہے آدھی رات ملتی ہے تو آدھی رات ہی لے لیں تو چلو آدھی تو صحیح نہ وہ تو کام کی ہو کم از کم ایک تو یہ میرے انصیحت ہے دوسری بات یہ کہ جو شخص ہنڈر پرسنٹ اس رات کو پانا چاہتا ہے اس کو دس کی دس راتیں جاگنی چاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی بیویوں کا یہی معمول ہے اور جو کم حمد ہے وہ تاک راتیں جاگ لیں اور جو بلکل ہی کم حمد ہے اور کچھ نہیں کرنا چاہتا ہے تو چلو ٹھیک ہے پھر وہ جس طرح بعض روایتوں میں تئیس میں آتا ہے بعض میں ستائیس میں آتا ہے تو پھر وہ کر لیں لیکن جو یقینی طور پر خاص طور سے جو اعتقاف والے ہیں ان کو تو دس کی دس راتیں جاگنا چاہیے اور عبادت کے ساتھ جاگنا چاہیے گپیں لگاتے ہوئے یا در در باتیں کرتے ہوئے نہیں اور ایک اور آخری مراہدہ یہ بھی ہے کہ اگر تو کوئی سنجیدہ درس چھوٹا موٹا ہو جس میں ان کو ان کی عبادت ہی ان کا عقیدہ ہی بتایا گیا ہو کیونکہ ہم اعتقاف بیٹھتے ہیں عبادت کے لیے اور عبادت ہی نہیں آتی اس کو عبادت کرنے کا طریقہ نہیں محرومت ہو وہ بتانا تو اس کا حصہ ہوا نا اسی طرح عقیدے کے بغیر صحیح عقیدے کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی تو صحیح عقیدہ بتانا چاہیے اس کے علاوہ جو راغ اور ہاہو والی تقریریں ہوتی ہیں اس طرح کا کام مساجد میں ان راتوں میں نہیں کرنا چاہیے ہاں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح یہ ذاتی عبادت کا نشہ ہے یہ ذاتی اپنی قرآن پڑھے ذکر اذکار کرے اور اگر کوئی سنجیدہ درس عقیدے کا یا عمل کا ہے اس کی بنجائش تو ہے ہی کیونکہ وہ اس رات کی عبادت کی ہی اصلاح کر رہا ہوتا ہے